جی اسلام علیکم کیف ون ایف پی آر ون لیکچر ٹوئنٹی نائن سٹارٹ کرتے ہیں آپ لوگوں کو یہ سوال ہومورک میں دیا تھا یہ ٹرائے کیا کتنے بچوں نے ٹرائے کیا اچھا اچھا سوال کے اندر مسئلہ صرف یہ تھا کہ یہ جون سے جولائی سے جون والا سال تھا اور کوئی مسئلہ نہیں تھا ٹھیک ہے تو میں نے بس ایک سال کی پتلا بری ورشن والے پہلے سال کی تھوڑی سی ورکنگ جو ہے وہ آپ کے ساتھ ڈسکس بس کر دینی ہے اس کے بعد انشاءاللہ آپ کو کوئی مسئلہ اس میں ہوگا نہیں تو یکم لیکن تھوڑا سا سوال کو پڑھ بھی لیتے ہیں پھر اس کے بعد میں نے تیسٹ 3 کا question number 1 جو ہے وہ تفصیل سے بچوں کے ساتھ ڈسکس کی ہے پچھلی کلاس میں تو وہ ہم ڈسکس کریں گے میرا ارادہ تھا اگر ٹائم بچا تو property plant equipment کا نوڈ بنانے کی بنیاد ڈال دیں گے لیکن لکی لی آپ کے لیے اور ان لکی لی میرے لیے وہ نہیں شروع ہو سکا کام ٹھیک ہے تو وہ انشاءاللہ کل پھر نوڈ بنائیں گے نوڈ یعنی disclosure property plant equipment کا یہ وہ چیز ہے جو آئی کےپ کے اندر paper کے اندر اس chapter میں سے آتی ہے ٹھیک ہے نا تو اتفاق سے وہ اسی time پہ آ گیا یہ تو نہیں کر سکتے کہ جو بچے آ رہے ہیں یہ خانہ پوری والی class تو ہے نہیں یہ classes اسی لیے ہی continue کی جا رہی ہیں کہ ہمارے پاس time کم ہے آگے بڑی اید کی بھی چھوٹیاں آ رہی ہیں ہم نے session کو time پہ close کرنا ہے اس وجہ سے کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو اس لیے class بالکل جو کروانا ہے وہ ہی کروایا جائے گا تو جو کل والی class ہے بہت important ہے کیونکہ اس میں نوڈ کی بنیاد ڈالنی ہے ہم نے property plant equipment کا نوڈ کیسے بنایا جاتا ہے ٹھیک ہے نا اور وہ چیز ہے جو آئی کےپ میں regularly test بھی ہو رہی ہے اس chapter سے ٹھیک ہے تو اس لیے جو بچے آئیں گے وہ یہاں پر لازمی جو آ رہے ہیں یہاں پر جو آئیں گے اور جو گھر بیٹھے ہیں وہ بھی آج کا lecture سنتے ہوئے یہ ذہن نشین کر لیں کہ کل والا lecture بھی time سے سننا ہے دھیان سے سننا ہے اور جو کام کہنا ہے دیکھیں یہ گھر پہ جانے والے مارے جائیں گے اگر انہوں نے یہ روز کا lecture روز نہ لیا تو جس دن recording ہو رہی ہے شام کوئی دن اپلوڈ کر کے آپ کو available کیا جا رہا ہے اس کا مقصد یہی ہے کہ آپ آپ جب جمعے کو تشریف لائیں تو آپ ہفتے تک کے lectures کو سن چکے ہوں ٹھیک ہے اور ہر lecture اگلے کے اوپر dependent ہوتا ہے اس لیے آپ لوگوں نے بلکل بھی chance لیں جو گھر بیٹھے میں ہیں وہ بلکل chance نہ لیں دوسری بات گھر بیٹھے بچوں کے لیے کہ آپ کو جو یہ youtube کے اوپر lecture available کیا جا رہا ہے اگر lecture notes کی ضرورت ہو جیسے آج والے lecture میں notes کی ضرورت نہیں پڑی اس کی وجہ کیا ہے کل والے handout کا سوال چھوٹا سا discuss کیا ہے میں نے اور پھر test 3 کا question 1 discuss کیا ہے تو وہ تو already آپ لوگ کے پاس ہیں بہرحال پھر بھی میں test available کر دوں گا کیونکہ کچھ بچے شاید کہہ رہے ہیں کہ test attach کر دیتے ہیں ساتھ تو آپ کی جہاں پہ آپ کا lecture uploaded ہوگا اسی کے نیچے description کے اندر آپ کا یہ lecture notes بھی یعنی test بھی میں upload کر دوں گا تاکہ آپ وہاں سے دیکھ کر test کو discussion کو سن سکیں ٹھیک ہے اچھا جی جی شہزاد ٹیکسٹائل میلز لیمیٹیڈ پرچیز پلانٹ فور فائی ہنڈرڈ ملین ان جکم جولائی دوہزار دس اچھا جی دا پلانٹ ہیز ان اسٹی میٹیڈ یوسفل لائف آف دس سال وید نو ریجڈول ویلیو آگلی لائن جو ہے یہ ذرا پہلی بار ہم نے دیکھی سوال کے اندر آئی کیپ کا پاس پیور کا سوال ہے پہلی بار یہ لائن نظرائیز اس کو پڑھ لیتے ہیں کیا کہتا ہے جی شہزاد ٹیکسٹائل اچھا آمیر بھئی یہ جب میں ایسے ہلا ہوں یہ کھڑ کھڑ ہوئی ہے یہ ریکارڈنگ میں تو نہیں آئی صرف اس میں آ رہی ہے پکی بات ہے چلے اچھا اونلائن والوں کو تو نہیں جاری نیہ کھڑ کھڑ ایسے ایسے دیکھیں ذرا نہیں ہو رہی صرف ایدر آ رہی ہے چلے اچھا جی سٹی ایمیل کرنا ہے تو پہلی بار کس پہ کرو انیشیل میئرمنٹ کاؤس پہ کرو پھر سبسیکوینڈ میئرمنٹ کیا ہے بیلنسی ڈیٹ پہ کیا کرو میں نے کہا تا سٹینڈر نے دو آپشنز دی ہوئے ہیں چاہو تو کاؤس موڈل پہ رہو چاہو تو ریویلویشن موڈل پہ چلے کاؤس موڈل جو پڑھتے آ رہے تھے ریویلویشن موڈل کتنے بچوں نے اس کے اوپر گوھر کیا ہاتھ کھڑا کریں گھر پہ جب سوال کیا کتنوں نے گوھر کیا ایسے ہی کیا انہوں نے گوھر آپ سب نے بالکل صحیح کیا اس پر گوھر کرنے کی ضرورت نہیں تھی کیوں ہم نے کون سا کوئی دو تین چار میتھڈ پڑھ رہی ہیں ریویلویشن کے کہ ہم سوچیں کہ یہ کون سا وال ہے کیا بات کیا سمجھے ہم نے کوئی دو تین میتھڈ پڑھے ہیں کہ ہم سوچیں یہ کون سا والا میتھڈ ہے ہم نے تبھی تک صرف ایک میتھڈ ہی پڑھا ہے زائر سی بات ہے اسی میتھڈ کا ہی ہوگا یہ سوال جو ہومک میں دیا ہوا ہے ٹھیک ہے نا تو نیٹ ریپلیسمنٹ ویلیو میتھڈ یہ وہی میتھڈ ہے جس میں ہم ڈیپریز ایکیومولیٹی ایپشن جس دن ریویلیشن ہو رہی ہوتی اس دن تک کی ایپشن کو transfer کرتے ہیں asset account میں اس کو standard نے کہا ہوا ہے eliminate کر دیتے ہیں ایپشن کو ختم کر دیتے ہیں نل کر دیتے ہیں ٹھیک ہے بھئی test رکھ دیں ابھی اس کے اندر نہ لگے میں بات اہم کر رہا ہوں رکھ دیں بس بعد میں آگے باندھ لیجئے گا کیا ہو گیا رکھ دیں ادھر میری طور دھیان رکھیں جی میں کیا کہہ رہا تھا ہاں یہ نیٹ ریپلیسمنٹ ویلیو میتھڈ کیا ہے کہ آپ کے ایک میٹھشن کو آپ transfer کر دیتے ہیں asset account میں نہیں eliminate کر دیتے ہیں یہی method ہم نے پڑا ہے ٹھیک ہے ایک اور method بھی ہے gross replacement value method وہ standard میں موجود ہے آئی کے بھی کتاب میں اس کی کوئی example نہیں ہے نہ کبھی test ہو ہے لیکن ہم class کے اندر ایک سوال اس کا بھی کر لیں گے پر end پہ جا کر جب chapter ختم ہو جائے گا یا تو chapter ختم نہیں بھی ہوگا مطلب وہ اگر نہیں بھی کیا ہوگا chapter کو close کر کے آگے چلے جائیں گے اور آخری دن classes جو پڑھتے ہیں revision classes اس کے اندر کر لیں گے یعنی کہ کرنا ہم نے ہے صرف ایک سوال اس کا وہ بھی صرف احتیاط کے درجے میں رہتے ہو آپ کو کروا دوں گا کہ کہیں اگر پرچے میں test ہو جائے تو آپ کو پتا ہو ورنہ یہی method ہے جو آپ کا test ہوتا ہے ٹھیک ہے اسی کو ہم نے سیکھنا ہے زیادہ اچھا تو بہرحال اس طرح سے بھی لکھا ہوتا ہے یہ بھی لکھ دیتے ہیں وہ they transfer incremental depreciation each year incremental depreciation to retained earnings اب یہ کام بھی آپ کری رہے ہوتے ہیں retained earnings کو transfer کرنے والا incremental depreciation کو transfer کرنے والا revalent surplus debit retained earnings credit entry کر رہے ہوتے ہو نا وہ بھی لکھ کے بتا دیتے ہیں ان باتوں سے پریشان نہیں ہونا جو کام کر رہے ہیں وہ ہی یہاں پہ انہوں نے کہا اچھا revalentions تین ہوئی ہیں اور تینوں سال کے پہلے دن ہوئی ہیں سال کے پہلے دن مطلب دیکھیں سال اس طرح سے تھا یکم جولائی دس کو سال شروع ہوتا ہے اور تیس جون گیارہ پر یہ سال جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے ٹھیک ہے پھر یکم جولائی گیارہ کو اگلا سال شروع ہوتا ہے اور تیس جون بارہ یہ ذرا ڈیٹ سے پریشان ہو جاتے ہیں اور کچھ بھی نہیں کیونکہ گیارہ closing اور گیارہ ہی opening بن رہا ہوتا ہے لیکن یہ دیکھو تیس جون اور یکم جولائی بھی ہے ٹھیک ہے نا تو ہم نے یہ ورکنگ اس طرح سے کر لی یکم جولائی دس پہ ایسٹ خریدہ پانچ سو کا تیس جون گیارہ پہ ایک سال ڈیپریشیٹ ہوگا پچاس روپے بک ویلیو آگی چار سو پچاس اب اگلے دن اگلے سال کا پہلا دن ہے یکم جولائی گیارہ اس دن ایک لائن چھوڑ کے پہلے سال کے انٹری پہلی انٹری جی ایسٹ ڈیبیڈ کیش کریڈٹ پانچ سو سے دوسری انٹری ڈیپریشیشن ایکسپینس ڈیبیڈ اکیومیو لیٹی اپشن کریڈٹ پچاس سے سال اوور اگلا سال آیا اگلے سال کے پہلے ہی دن کیا ہو رہا ہے ری ویلیویشن ہو رہی ہے ٹھیک ہے تو ری ویلیویشن کے دن سب سے پہلا کام ٹرانسفر کے انٹری ہے وہ ٹرانسفر کے انٹری آپ کو ورکنگ میں نظر نہیں آئے گی کیونکہ ورکنگ تو الڈی بک ویلیو شو کر رہی ہے تو آپ پھر اس انٹری کو ایسے کرتے تھے اور کل آپ کو سکھایا بھی تھا ری ویلیویشن کے اوپر دیکھو پہلے کو ری ویلیویشن نہیں ہوئی تو پھر یکم جولائی دس سے یکم جولائی گیارہ کے درمیان جتنی ڈیپشن ہے وہ اکیمولیٹیٹ پڑی ہوگی اس کو ٹرانسفر کرنا تو وہ ایک ہی نظر آ رہی ہے پچاس روپے تو پچاس روپے کی انٹری آپ نے ورکنگ میں نہیں آپ کو نظر آئے گی آپ نے کرنی ضرور ہے اکیمولیٹیپشن ڈیپشن ڈیپیٹ دماغ میں کریں گے اکیمولیٹیپشن ڈیپیٹ ایسیڈ کریڈٹ ہو گیا ٹرانسفر اس کے بعد سرپلس ہے تو سرپلس کی انٹری کر دیں گے لاؤس ہے تو لاؤس کی تو کیا آ رہا ہے سرپلس ہے یہ دوسری انٹری ہے یہ بارہ والے سال کی بارہ والا سال ہے کیا بولا میں نے یہ کیا بات کی میں نے سوری یہ بارہ والا سال کیوں بولا اس کو بھئی دیکھیں شروع گیارہ میں ہوا ختم بارہ میں ہوا شروع دس میں ہوا ختم گیارہ میں ہوا یہ دس میں شروع ہو کہ یارہ میں ختم ہوتا ہے اس کو دس یارہ کا سال بھی کہتے ہیں اور ٹیکس آپ پڑھ رہے ہیں اس کو یارہ والا سال بھی کہہ دیتے ہیں خاتمے کے اعتبار سے جو یکم جلائی یارہ میں شروع ہوا بارہ میں ختم ہوا اس کو گیارہ بارہ کا سال بھی کہہ سکتے ہیں اور اس کو خاتمے کے اعتبار سے صرف بارہ والا سال بھی کہہ سکتے ہیں تو اگر کبھی سوال میں ایسے بول دیا جائے تو پریشان تو نہیں ہوں گے نا ٹیکس پڑھ رکھا ہے آپ لوگوں نے ٹیکس کے اندر آپ نے یہ چیز اب دیکھ لی ہوئی ہے ٹیکس یہ ہوتا ہی تیس جون ہے ٹھیک ہے نا اچھا تو بارہ والے سال کی پہلی entry نظر نہیں آئی دوسری entry کیا کی ہم نے asset debit revaluation surplus credit دونوں بڑھ رہے ہیں دوسری entry ہوگی تیسری entry depreciation expense debit accumulation credit asset کم ہو رہا ہے اور چوتھی entry کیونکہ surplus کا balance نظر آ رہا ہے تو اس سال کے اندر deduction کی دو entries ہو نہیں ہے تو دوسری entry revaluation لال والی entries بارہ والے سال کی ہیں چار entries کرنی ہیں ورکنی میں تین نظر آئی ہیں پہلی entry نظر نہیں آئی ٹھیک ہے ایسے ہی آپ نے continue کیا ہوگا اس کو میں نے کہا تھا تھوڑا سا یکم جلائی بھالا سوال ہے اس لیے discuss کرنوں اتنا اوکی ہے ٹھیک چل اچھا اب ویسے تو میں نے یہ plan آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ کیا ہوا تھا آج 29 مہا lecture تھا کہ میں آپ کو note بنانا سکھاؤں گا property plant equipment کا جس کو fixed asset schedule بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے fixed asset schedule note disclosure ٹھیک ہے اور یہ سب سے important چیز ہے اس topic کی یہی تو آتا ہے پرچے میں لیکن یہ آج شروع نہیں کروا سکا کیونکہ میں نے زیادہ بہتر سمجھا test 3 کا question 1 discuss کرنا کیونکہ بچوں نے test کتنے بچوں نے attempt کیا تھا test اچھا یہ ہاتھ کھڑے رکھئے گا ہاتھ کھڑے رکھئے گا ہاتھ نیچے کریں کس نے attempt نہیں کیا کیوں ہاتھ کھڑے رکھو دونوں آت اوپر کرواؤں گا جلدی بولو بولین دے ہو تم جی کیوں نہیں کیا بھائی کیوں نہیں کیا test attempt کیوں نہیں کیا آپ نے کیا attempt data یہ female student آپ نے کیا ہاں کیوں ہاتھ کھڑے رکھو آج کے بعد test test کے بعدے دن urgent گھر نہیں جانا پڑنا چاہیے اوکے آئندہ سے اچھا یہ تیسرا بھی دینا تھا ابھی کل homework دیا تھا attempt کیا تھا سوال چلیں بہرحال test کے اندر اب دار بتائیں test کتنے بچوں نے attempt کیا تھا attempt کیا تھا اور question one دیکھ کر چھوڑ دیا تھا یعنی question one پہ کتنوں نے زور آزمائی کی تھی وہ ہاتھ کھڑا کریں یہ جتنے بچوں نے زور آزمائی والے بچوں نے ہاتھ کھڑا کیا ہے نا میں ابھی سوال solve کرتا ہوں میں ساتھ marking scheme بھی لگاؤں گا ان میں سے بیشتر بچوں کا وہ سوال پاس ہوگا کیا مطلب لیکن یہ ان کے لیے ہیں جو نے سوال کو دیکھا اور ہمت کر کے اس کو attempt کیا اور جو سوال دیکھ کے بھاگ گئے بھگوڑے بزدل ان کو کچھ نہیں ملے گا پرشے میں بھی ایسے ہی ہونا تو میرے test مشکل بنانے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہوتا ہے کہ آپ کو مشکل کے لیے تیار کرنا مشکل سے مشکل سوال کے اندر آپ کو 50% marks لینے آنے چاہیے ٹھیک ہے اور اس کی عادت انشاءاللہ دوگو تیسٹوں میں آپ کو پڑھ جائے گی ٹھیک ہے دو دفعہ فیل ہوں گے تیسری دفعہ پھر آپ کو پتا لگ جائے گا میرا test discussion جو ہوتی ہے میری جس دن test ہوتا ہے اس چگلے دن کا پورا lecture اس پر لگ جاتا ہے کیونکہ test میں tough بناتا ہوں اسی لیے بناتا ہوں کہ آپ لوگ جو اس کو پر effort کر کے اس میں سے passing marks snatch کرنے والے بن جائیں ٹھیک ہے آئی کےپ کے اندر سارے سوال ایسے نہیں ہوتے آئی کےپ کے اندر آسان مشکل اور بہت مشکل ہوتے ہیں ہم بہت مشکل کی تیاری کر لیتے ہیں اب آئی کےپ میں آسان والے آسان والے سوال جو ہیں وہ آپ کو help کر دیتے ہیں average والے مشکل والے بھی آپ اچھے کر لے تو بہت مشکل سے بھی آپ passing marks لے لیتے ہو تو آپ کی passing کی probability کافی بڑھ جاتی ہے ٹھیک ہے چلے تو سوال آج والا discuss کرتے ہیں کل والے test کا personal test ٹویول کے یہ اس کو میں ذرا پہلے میٹا لوں پچھلی کلاس والا کام جو ہے سارا اکی جی تو کتنے بچوں نے 20-25 منٹ جو اس کے بنتے تھے دیکھو نا 40 منٹ کا یہ test تھا اور آپ کا خیر سے جو ہے وہ دوسرا سوال دس منٹ میں ہوگا آگا 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 کتنے بچوں نے امانداری سے لگایا اس پہ لگے رہے کھپتے رہے ہاتھ کڑا کریں یہ بچے دیکھئے گا ریزلٹ اپنا دیکھ لیجئے گا یہ بچے اس سوال کے اندر انشاءاللہ پاس بتائی ہوئی آپ کو سب سے پہلے کیا کیا کریں گے ریکوائرمنٹ پڑیں گے تو ریکوائرمنٹ ہے write up following accounts مطلب بناو following accounts for the year 2 30 April 15 اچھا یہ بڑی important بات ہے یہ اس طرح سے لکھا ہوتا ہے for the year 2 30 April اس کا مطلب ہوتا ہے ایسا سال جو تیس April 15 تک ہے یعنی جو تیس April 15 پر end ہو رہا ہے اس کا مطلب کیا ہوگا اس کا مطلب جو یکم مئی 14 کو شروع ہوا تھا اور 30 April 15 پر ختم ہو رہا ہے یہ بات سمجھ آتی ہے بات سمجھ آئی اور ویسے بھی آپ کو کہا ہو ہے کہ سال ہل جائے کلنڈر year سے تو لکھ لیا اگر اپنے پاس غلطی کے چانسز کم ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے صحیح ہے یہ بات سمجھ آئی کہ کوئی نہیں آئی صحیح ہے اچھا تو یہ بات بڑی امپورٹنٹ آگے ایک رول کا ٹاپیس کریں گے اس میں یہ بہت help کرے گی اس طرح سے لکھ ہوتا ہے نا for the year to 30 april تو مطلب وہ سال جو 30 april تک ہے یعنی 30 april پر ختم ہو رہا ہے ایسی کبھی لکھا ہو 6 month to فلان date یا 6 month ending فلان اس مطلب ہوتا ہے کہ وہ 6 دن end ہو رہے ہیں اس طرح سے لکھ ہوتا ہے accounting کے اندر تو سمجھ آگی یہ بات اچھا accounts بنانے ہے جی کون کون سے lorries account مطلب asset lorries vehicle یعنی asset account بنانے اور accumulated depreciation کا account بنانا ہے یعنی asset account کس پر بن رہا ہوگا پھر add cost ٹھیک اور accumulated disposals ہیں تو disposal کا account بھی بنانا ہے یہ کام کہ آپ کو کوئی 11 اور 14 ساڑھے 14 number اس کے تھے اور date number کس کا تھا show how lorries account and accumulation account would be presented in ctl statement of financial position as at 30 اپریل 2000 ہاں یہ کیا بنا دو بنا دو سوال کے مانگے مانگے کہ کیسے یہ asset اور accumulation ہے وہ نظر آئیں گے کس میں statement of financial position کے اندر تو بیسیکل یہ کہہ رہا ہے سوال میں کہ balance sheet کے extract بنا دو کتنے بچوں نے extract بنائے کتنے بھول گئے پہلے دیکھا تھا لیکن انڈ ہوتے ہوتے بھول گئے شروع کریں ہماری requirement ہے asset account بنانا اور accumulated depsion account بنانا ہے سوال کے اندر آتے ہیں تو وہ کہتا ہے chin to trans line ایک چھوٹی سی to trans lines اور نیچے assets کے نام بس بدل دیا تھے یہ سوال icap کی question bank کا سوال آئی cap کی کتاب کے اندر سے سوال اٹھایا ہوئے ٹھیک ہے اچھا اس نے مجھ سے غلطی کیا ایک رہ گئی تھی یہ adjustment number c کے اندر یہ چن چنیو trucking ہی لکھا رہ گیا تھا chintu trans lines اچھا trans آگیا ہے پھر مٹا دیتے اور دوبارہ لکھتے ٹھیک ہے جی یہ مجھ سے معذرت میری طرف سے chintu trans lines اچھا یہ کوئی اتنی important بات نہیں تھی اب اصل بات کی طرف آتے ہیں کیا کہتا ہے جی سوال میں کہتا ہے یقم مئی چودہ دیکھو ادھر بھی لکھ لیتے ہیں نیچے بھی لکھ لیا میں نے تاکہ جہاں پہ موجود ہوں یہ سال ہمارے پاس لکھا ہوا موجود رہے ہمارا سال ہے اس سوال کے اندر ہمارا سال ہے یقم مئی یہاں پہ گھر کے لکھتے ہیں یقم مئی دو ہزار چودہ پہ شروع ہو رہا اور تیس اپریل پندرہ پر ختم ہو رہا ٹھیک ہے اچھا اب یہ اس لئے لکھ لیتے ہیں تاکہ ہم آسانی سے کوئی بھی ٹرانزیکشن آئے تو اس کو identify کر سکے ہمارے سال کے اندر یہ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ٹھیک ہے جی اچھا اب وہ کہتا ہے یکم مئی چودہ پر یہ تھری لوریز ہمارے پاس ہیں ڈیٹیل آف وچ آر ایس فالوز یعنی کہ یکم مئی چودہ پر بس لوریز کی یہی ڈیٹیل ہے یعنی یہی ٹوٹل لوریز ہمارے پاس تین یہی مطلب ہے نا اب بولو اور گون کیا ہے جی ذرا غور سے دیکھ کے بتائیں گون کیا ہے جی ریجسٹریشن نمبر گون ہے ڈیٹ آف پر چیز گون ہے اور کسٹ گون ہے ٹھیک ہے اچھا اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایسٹ اکاؤنٹ جب ہم بنائیں گے تو ایسٹ اکاؤنٹ میں جو اوپننگ بیلنس ہوگا وہ یہ تینوں لوریز ہیں اس کے علاوہ کچھ چوتھی لوری یکم اپریل یکم مئی دوزار چونہ میں موجود نہیں تھی ہمارے پاس دیٹا ہے پاگل تھوڑے ہی ہیں کہ ملین میں کرنے بیٹھ جائیں یہ تین تین صفریں اور آگے لگائیں باقی جس نے کیا اس نے کیا کوئی مزی اس کی ٹھیک ہے لیکن ہم تو 1000 میں سوال کریں ٹھیک ہے تو یہ ہے ہمارے پاس opening cost کیا ہے جی asset account کا opening balance ہے اچھا اب ایک مسئلہ تھا اس نے ہمیں asset account اور accumulated option account الگ بنانے کا بولا تھا لیکن سوال کے اندر data صرف given ہے asset کے account کا opening balance given ہے بنا لیں جی ہم calculate کرنا تھا اور accumulated option کا balance ہم calculate کر سکتے تھے آواز صحیح آرہی ہے آن لائن والوں کو ٹھیک ہے نا اچھا تو accumulated option کیسے نکل نا تھا بھائی آپ کے پاس جتنے asset یک مائی 14 پڑے ہیں ان کی date of purchase بھی given ہے ان کی cost بھی given ہے نیچے دیکھیں آپ کو depreciation method بھی given ہے straight line method ہے جی اس کے بعد آپ 5 years useful life بھی given ہے آپ چاہو تو useful life use کرو چاہو تو آپ اس کو convert کر لو rate میں میں کر لیا تھا پچھلی کلاس میں بورڈ کے اوپر کم جگہ گھیرے تو میں نے اس کو 20% کر لیا تھا بھئی straight line method ہے آپ cost minus result value into rate کر دیں دونوں کا ایک ہی مطلب ہے ٹھیک ہے نا لیکن میں 20% rate use کر لوں گا اگر آپ کی اجازت ہو تو ٹھیک ہے اور اگر نہ ہو تو پھر بھی میں یہ use کر وں گا اگ صحیح ہے 20% اچھا اب ہمیں depresion method بھی بتا لگ گیا rate of depreciation بھی بتا لگ گیا اور اگلی line بڑی ہی important تھی اس کا they are assume to have a residual value of 1 million each کیا مطلب چاہے اس کی cost جتنی بھی آئے چاہے وہ جتنے کی مرضی خریدی ہے لیکن 5 سال useful life گزار لے گی اس کے end پر assume کرتے ہم کہ ہر ایک کی 1 million جو ریز ویلی ہوگی سوال نے آسانی کی تھی پہلے دو پوائنٹس یہ پہلے دو پوائنٹس a اور b اور یہ پہلے ویلی تیبل یہ تین چیزیں use کر ہم accumulated ڈیفشن کو opening balance نکال سکتے تھے چھوٹی سی بات تھی میں ٹیس سے پہلے نکل کروا سکتا بوٹی لگوا سکتا میں کہہ دیتا اگر کبھی اکیمی ڈیفشن کا opening balance missing ہو نا اور cost اور date of purchase given ہو تو اس دن تک ڈیفشیٹ کر کے لے اوپنی اکیمی ڈیفشن آ جائے گا لیکن اس سے پھر آپ کا دماغ کم کام کرتا اور میری تنہ سے بوٹی زیادہ ہو جاتی اس لیے ایک دن ویٹ کر لیا پہلے آپ پر ٹیس کو بھینگ دیا ایک چیز ایک دم سے آپ کے سامنے آگئی کچھ بچوں کا دماغ کام کر گیا کچھ نے بھاگو بھاگو ہمیں سمجھ نہیں آرہی تو بھاگو بھاگو والوں کو بھی اس چیز پر لانا ہے کہ تھوڑا سا غور کریں اگر تو آپ کا سوال ہو جاتا ہے سب کچھ آپ نے کیا ہوتا ہے لیکن میرے خیال opening balance آجائے 68 اور اس data کو use کر کے rates کو use کر اکیم ایڈیفشن کا opening بھی ہم نے نکال لینا تھا ٹھیک ہے اب چلیں requirement address کرتے test number test number 3 ہے ٹائم بچ گیا تو پھر کیونکہ اب اگلا کام تو ہوا نہیں پچھلی کلاس میں ٹائم نہیں بچا اس سوال نا جی کیا requirement ہے asset account بناو بلکہ وہی نام لے کے دو جو انہوں نے لکھا ہو ہے lorries account بنا لو ٹھیک ہے lorries account انشاءاللہ revaluation continue کر لیں گے کل میں نے یہ test اس لیے بھی discuss نہیں کیا تھا کیونکہ کل revaluation ایک stage پر کھڑی تھی جس کو تھوڑا سا آگے چلانے پر revaluation کو ہم conclude کر رہے تھے تقریبا تقریبا revaluation کل میں نے آپ کو پوری کروا دی ہے اب بس situation بدلا کریں گے اب year end پہ لے جائیں گے لیکن revaluation complete ہو گئی تھی کل تو اس لیے آج کوشش کر کے حمد کر کے جس دن سے revaluation سٹارٹ میں بیٹھ کے کر دینا کیونکہ یہ test والا سوال تو میں نے اچھی بیچھی آج کروا کے بیجنی ہے آپ کو شاید کرنے کی ضرورت بھی نہ پڑے اس یہ asset account cost پہ ہے اور الگ پڑا ہوا ہے accumulated ڈیپشن account کہا سے balance ملے گا یہ تو بات کی بات ہے بس بنانا تو الگ ہے سوال نے کہ دیا سوال نے کہا ہے تو اس نے data ایسا دیا ہوگا کہ ہم اس کو بھی الگ بنا سکے اوکے تو روپیز in thousand روپیز in thousand ٹھیک ہے جی چل شروع کریں سوال opening date بھئی میں اس طرف جا رہوں پھر بھی آواز صحیح کوئی چینج تو نہیں آیا ریکارڈنگ کے واض اچھا جی opening date یکم مائی 2014 یکم مائی 2014 پر ایسی اکاؤنٹ کو opening balance کتنا ہے یکم مائی 2014 brought down ہے 68000 ٹھیک ہے یکم مائی 2014 پر اکیوم لیڈی ڈیفن کا brought ڈاون نہیں پتا یہ نکال اب یہ دیکھو سب کی توجہ ساتھ نوٹ گر نا پہ تصویر لے لینا کیا ہو گیا سمجھنا ضروری ہے سو لینا سو 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 لینا سو کو ڈیپیشیٹ کرنا شروع کرو اور یکم مئی چودہ تک اس کو ڈیپیشیٹ کر کے لے آو تو جتنے سال کی ڈیپشن ہوگی وہ یکم مئی چودہ پر اس کی اکیومولیٹی ڈیپشن ہوگی بولو یہ ہوگی نا بادرون کو ہم نے خرید یکم جولائی گیارہ کو یکم جولائی گیارہ سے یکم مئی چودہ تک کی اس کی اکیومولیٹی ڈیپشن جو ہے وہ ہمارا اپننگ بیلنس ہوگا بولو لیکن ایک ایسیڈ کا ایسے ہی ہم دوسرے کی بھی اور تیسرے کی بھی اکیومیٹی ڈیپشن نکال لیتے ہیں ٹھیک ہے اتنا سا پوائنٹ تھا کتنے بچوں کو یہ سمجھ آ گیا تھا کہ ایسے ایسے کرنا ہے ماشاءاللہ کافی بردست ہے حالات بہرحال ورکنگ وان کرتے ہیں جی ہم میں نکالنے لگا ہوں ایکیومولیٹی ڈیپریسییشن ایز آن جکم مئی دو ہزار چودہ یا اس کو ہم تیس اپریل دوزار چودہ بھی کہہ سکتے ہیں ایسا ہی ہے چل اب ہمارے پاس جناب تین ایسیڈ ہیں تینوں کو الگ الگ لے لیتے ہیں سب سے پہلے ہے بہادر وان بی وان لکھ دوں اس کو بولو اب سٹیٹ لائن میتھڈ ہے تو ڈیٹیلڈ ورکنگ نہیں ہے یہی ریڈیوسنگ بیلنس میتھڈ ہے تو ہر ایسیڈ کو الگ الگ ورکنگ کر کے نکالنی پڑتی ڈیٹیلڈ ورکنگ لیکن یہ تو ہے سٹیڈ لائن میتھڈ تو ایک سال کی نکالو اس کو جتنی لائف گزر گی date of purchase سے date of sale تک نہیں date of purchase سے سال کے پہلے دن یعنی یکم مئی چودہ تک جتنی لائف گزر گی اس سے ملٹیپلائے کرو ایسی طرح سے تینوں کے ساتھ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تو پہلے بادر وان کی بات کریں تو کس کتنی ہے بادر وان کی سولہ ہزار کاؤسٹ ہے اور ریجل ویلیو مائنس وان ٹاؤزنڈ کرنی تھی کتنے بچے یہ بھول گئے ریجل ویلیو بھول گئے کوئی نہیں بھولا تھا جارہا اسی تو نہیں ہو سکتا پیشلی دہا تک کتا جاربات مجھے یہ کہتا تھا کہ یہ بچے کافی بھولتے تھے بھارال کاؤسٹ مائنس ریجل ویلیو سٹیٹ لائن میتھڈ ہے اور فائیف کر دے یا انٹو ٹونٹی پرسنٹ کرنے یہ آگے ہماری ایک سال کی ڈیپریسیےشن ٹھیک ہو گیا جی اب ہمیں اس کو ڈیٹ آف پرچیس سے ڈیٹ آف پرچیس یہ کون ہے جی ایسے 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 نا ایک ہیڈنگ بنا لیتے ہیں ڈیٹ آف پرچیس اور تیس ڈیٹ آف سیل نہیں تیس اپریل چودہ جس کا مطلب یکہ مہی چودہ بھی ہے ٹھیک ہے اب من بائی من کرتے جاتے ہیں ہم ایسے سب سے پہلے بہادر وان نے کس دن خریدا تھا یکم جولائی گیارہ کو اور یہ تیس اپریل تک لانا ہے اب تیس اپریل یئر انڈ ہے نا تو یکم جولائی یارہ کو جو ایسٹ آیا یہ والا یارہ والا اپریل تو گزر گیا نا پہلا یئر انڈ اس کا آئے گا تیس اپریل بارہ پہ تو جولائی گیارہ سے شروع کرو جولائی اگست ستمبر اکتوبر نومبر دسمبر جنوری فروری مارچ اپریل کتنے مہینے دس بٹا بارہ تیس اپریل بارہ تک چلا پھر تیس اپریل تیرہ تک پورا سال تیس اپریل چودہ تک پورا سال بولو ٹو پوائنٹ ٹو پوائنٹ ٹو پوائنٹ ٹھری ٹھیک ہو گیا جی ٹو پوائنٹ ٹھری سے اس کو ملٹی بلایا کرو آنسر بتاؤ ٹھین 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 نائن زیرو باقی سارے کیا کرنے آئے ہوئے ہیں یہاں پہ کلکلیٹرز نکال کے بیٹھیں کلکلیٹر کلکلیٹ کریں کون آنسر کون کار رہا تھا ہاں ایک وہ ملازم آنسر کلکلیٹ کر رہا ہے ایک یہ ملازم یہاں کھڑے ہو کے لکھ رہا ہے باقی سب میں مانانے گرامی بیٹھے ہوئے ہیں انجوائے کر رہے ہیں کلاس کو جی صحیح ہے ایٹ فور نائن زیرو اوپر روپی دن تاؤن لکھنے کی ضرورت نہیں ہے بس لکھ دیا ریکوائرمنٹ میں یہاں سوٹکا ادھر ہی جانا ہے اس نے لکھا ہو آگے چلیں نیکسٹ ہے جی کراس ٹو کس دن خریدا یکم فروری تیرہ پر لانا اس کو بھی تیس اپریل تک ہے تو یکم فروری تیرہ والا تیس اپریل تیرہ پر پہلا یہ رینڈ ہوگا فروری مارچ اپریل تین بٹا پارہ پھر تیس اپریل چودہ تک ایک سال وان پوائنٹ ٹو فائی ویئرز ٹھیک ہے تو اچھا یہ ٹو پوائنٹ ایٹ تھری تھا بولو اس کو ٹو پوائنٹ ایٹ تھری کرو ذرا دیکھو جس نے ایٹ فور نائن زیرو نکالا وہ بھی بلکل صحیح ہے جس نے ایٹ تھری تھری کر کے ایٹی فائی ہنڈڈ نکالا وہ بلکل ٹھیک ہے میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ سلوشن کے اندر نا میں نے اس لئے پریشان نہ ہو جائیں آپ جب سلوشن آپ کو سلوشن دیکھیں آپ کہیں یہ کیا ایٹ فور نائن زیرو ہے دونوں صحیح ہیں ایک نمبر نہیں کٹ سکتا اس کے اوپر کیونکہ نمبر آپ کو ملتے ہیں اس کے جس نے ٹو پوائنٹ ایٹ لکھا اس کو بھی ملے جس نے ٹو پوائنٹ ایٹ تھری لکھا اس کو بھی ملے یہ بس میں نے آپ کو ایسے کہا ہوا ہے کہ آپ جانا دو ڈیسیمل تک یوز کر لیا کریں جس نے دو ڈیسیمل تک یوز کیا اس کا آنسر بلکل ٹھیک ہے میں تین صرف اس لئے یوز کر گیا ہوں کہ سوال کے ساتھ وہ میچ ہو جائے آپ کا سلوشن اس کے ساتھ اور کوئی فرق نہیں ہے بار بار کہہ رہا ہوں میں کوئی فرق نہیں ہے ایٹ فور نائن زیو ایکوالی کریکٹ اس کے بعد سی ٹو آ گیا جی سی ٹو کتنی ہے کاؤس اس کی کاؤس کتنی ہے کاؤس ٹو کی ایکیس ہزار ایکیس ہزار کاؤس ٹو سب کی ایک ہزار ہے زندگی آسانتی ٹھیک ہے یہیں پہ وہ ایسی لائن لکھ دیتا سوچ رہا ہوں اگلی بار ٹیسٹ میں ایسی لائن کر دوں گا اسی سوال کے اندر مثال اگر دیتا ہوں تو کہ میں یوں لکھ دوں گا ریسول ویلی ہو اس ٹین پرسنٹ آف کاؤس ٹو ایچ ایسیٹ تاکہ ہر ایک کی بدلے مزا ہے ٹھیک ہے سولان ہزار والے کی ریسول ویلی ہو سولان سو ہو اکیس ہزار والے کی اکیس سو ہو اکتیس ہزار والے کی کتیس سو ہو تھوڑا چینج تو ہو ٹھیک ہے نا لیکن یہ تو سوال ہی اتنا آسان دا جس مرضی کاؤس والا ایسیٹ ہے پانچ سال بعد اس نے ایک ہزار کا بکنا ہے اتنی زندگی آسان دی یہاں پہ سوال کے اندر جی اکیس ہزار کاؤس آگئی مائنس ایک ہزار ریسول ویلی ہو آگئی انٹو بیس پرسنٹ ریپشن ریٹ آگیا انٹو 1.25 years جی 5,000 آگیا تیسرا ہے جی ڈریم 3 یکا پریال چودہ ہوا خریدہ اکتیس ہزار کا ڈریم 3 کتنا کھا جی اکتیس ہزار بولو کاؤس مائنس ایک ہزار ریسول ویلی ہو انٹو 20% ریٹ انٹو ڈی 3 کس دن خریدہ بھائی اس کو سبحان اللہ بولو سبحان اللہ کیوں ادھر یکا پریال تیرہ ہیں ادھر یکا پریال یکا پریال چودہ ہیں یہ اور ادھر تیس اپریال چودہ ہیں یہ دیکھو یکا پریال چودہ ہیں اور تیس اپریال چودہ ہیں کتنے مہینے ایک مہینہ 1 over 1 over 12 answer کتنا سان 0.083 چلو 0.083 یہ سب years ہیں میں نے multi black ٹھیک ہے نا years 4 4, 9 8, 0 grand total بتا دو 500 500 500 ہی لکھنے سار کہہ رہے ہیں 500 ہی لکھنے وہ صحیح ہے 500 کر دو round کر دو ٹھیک ہے نا figure amount کو تو round کرنا مسئلہ ہی کوئی نہیں فٹمٹ کر دیا کرو rates وغیرہ پہ تھوڑی احتیاط کیا کرو ٹھیک ہے نا rates کو decimal کے بعد دو تک digit تک لے لیا کرو جی 40 14,000 اب جن بچوں کا 13,900 اس طرح سے آ رہا ہے وہ بالکل ٹھیک ہے کوئی غلطی اس میں نہیں ہے ان کو بھی پورے نمبر ملیں گے پورے نمبر ملیں گے ٹھیک ہے نا rounding is not a mistake بس یہ کاش اللہ آپ کو سمجھا دے ٹھیک ہے لیکن آپ کو سمجھانا اونٹ کو رکشے میں بٹھانا ایک جیسا ہی ہے working one 14,000 opening ٹھیک ہے چھلا جی صحیح ہو گیا جی اس کے نمبر اب دیکھئے گا 0.5 0.5 0.5 ٹھیک ہو گیا یہ ڈیڑھ نمبر ادھر آ گئے پھر اس ٹوٹل کو ادھر پوسٹ کرنا ایک concept ہے 0.5 ادھر آ گئے یعنی اتنے سے کام کے دو نمبر ہیں ٹوٹل میں پریشان نہ ہو یہ بھی 0.5 لے چکے ہیں آپ اس سوال سے بات تو تھوڑی سخت کر رہا ہوں لیکن فیل ہی ہونا ہے تو کچھ کر کے فیل ہو جاؤ کیا مطلب نیگٹیو مارکنگ تو ہے نہیں میکسیمم کیا ہوگا غلط ہو جائے گا اور ایک بات بتا دوں کچھ کرو گے تو فیل نہیں ہونے لگے کیونکہ آپ نے پڑا ہوتا ہے کلاسس پڑی ہوتی ہیں ٹیسٹ دیے ہوتے ہیں تیاری کی ہوتی ہے سوال میں جو چیز پڑی ہوئی ہے کافی حد تک آپ کو وہ آتی ہے انگریزی جیسے کر لے آپ پروچ جیسے بدل لے تو انسین سوال آتے ہیں یہ آپ کو کانفرنس دینے کے لیے صرف ٹیسٹ کی ڈسکشن اس طرح سے ہوتی ہے میری پہلے ایک دو تو زیادہ ڈیٹیل ہوتی اس کے بعد سوال تو ڈیٹیل ہوتا ہے مارکنگ کے اوپر اتنی ڈسکشن میں نہیں کرتا سٹارٹ میں اس لیے کر لیتا ہوں کہ آپ دیکھو اس طرح سے مارکس لینے آپ نے ٹیسٹ میں اگلی بار سارے پاسنگ مارکس لیں اب یہ دیکھو ذرا آپ نے پوسٹ کیا ہے کانسپٹ کو سہی یہ پوائنٹ فائی پھل بھی ملے گا اس کو کہتے ہیں کانونٹنگ میں غلطی پہ غلطی کے نمبر نہیں کرتے بات سمجھے ہو یعنی آپ کی یہ فگر غلط آئی آپ کی یہ فگر غلط آئی آپ کو پوائنٹ فائی مارکس مل گئے اب جب یہ دو فگر غلط ہیں تو ٹوٹل تو غلط ہو گیا اب یہ غلط ٹوٹل کو اٹھا کے جہاں لکھنا یہ کانسپٹ ہے کہ اٹھا کے لئے اٹھا کے لئے تو یہ لکھنے کے پوائنٹ فائی مارک سے پھر بھی ملیں گے یعنی کہ دو اٹھا کے لئے غلط ہو گئیں پھر بھی اس میں آپ کے دو میں سے ایک نمبر آپ کو مل گیا ہے اس کو کہتے ہیں کانونٹنگ میں غلطی پہ غلطی کے نمبر نہیں کرتے تو اس لئے کوشش کرو گے نا اندہ جیسا مرضی سوال ہو کوشش کرو گے جتنا ٹائم گیون ہے پوری ایمانداری سے یہ دہن کے اوپر سوار کیا کرو کہ یہ ٹیسٹ نہیں ہے آئیکی اپ کا پرچہ اور میں نے اس کے اندر پاسنگ مارکس لینے ہے یہ پریکٹس دو سے تین ٹیسٹوں میں کرو گے انشاءاللہ پاسنگ مارکس آپ کے مشکل سے مشکل ٹیسٹ میں بھی آنے لگ جائیں گے اور نہیں کرو گے تو پھر آئیکی اپ میں بیٹھے ہو گے رو رہے اچھا چلیں جی لیں بھائی اپننگ بیلنس آ گیا ٹھیک ہے اب آگے تو سوال بہت ہی سیمپل ہے ہے کے نہیں سیمپل جی سی بہادر وان was sold on اکتیس جولائی دوزار چودہ for تین میلین on cash terms on یکم اگست چودہ چنٹو ٹرانس لائنس replaced it with a new lorry flying for for which پینتیس میلین was paid in cash مجھے بتاؤ یہ ایکسچینج کی transaction ہے نا یہ ایکسچینج ہے آپ کی کلاس کے اندر میں نے exchange versus replace کی تھوڑی سی discussion کی تھی بڑی important بات ہے یہ ٹھیک ہے اسی دن یہ تو دن بھی بدل گیا تھا آپ کی آپ کی سہولت کے لیے آئے اپنے دن بدلا ہوا ہے ایک اگلے دن پر رکھا ہوا ہے میں کہتا ہوں اسی دن بھی ہو وہ دکان بھی وہی ہو ٹھیک ہے پرانا asset بیچ کر cash جیب میں آپ نے ڈال لیا نیا asset خریدا اور سارا cash pay کیا تو یہ exchange نہیں ہے یہ replace ہے پرانے کا disposal الگ record ہوگا نئے کا addition الگ record ہوگا تو exchange کی transaction کی ضروری نشانی کیا ہے کہ آپ پرانا asset خریدتے ہو بدلے میں پرانا asset دیتے ہو جس وجہ سے نئے کی قیمت کچھ کم ہو جاتی ہے کیونکہ پرانے والے asset کو کوئی نہ کوئی value assign کرتا ہے دکاندار جس کو ہم نے trade in allowance کہا تھا تو exchange کی transaction کی ضروری نشانی ہے trade in allowance جس سے exchange allowance بھی کہا جاتا ہے ٹھیک ہے یہ لکھوایا تھا بات بھی ہوئی تھی تو بھائی یہ بہادر ون بکا ہے اور flying for آیا ہے flying for الگ سے addition اور بہادر ون الگ سے disposal ٹھیک ہے تو پہلے آسان نمبر لے لیتے ہیں flying for 35000 35000 کا مطلب 35 ملین ملین پتا ہے کیا ہوتا ہے یہ قائدہ آئی زیکڑہ ہزار دس ہزار لکھ دس لکھ سمجھ ہو نا نہیں سمجھ 35 ملین یہ 35000 ملین جس کے آگئے چھے صفرے ہیں ہم نے تین صفرے common لی ہوئی ہیں جہاں ملین آئے گا آپ ہزار میں اس طرح سے لکھنا ہے ٹھیک نا صحیح ہے ٹھیک سوال روپیز اس کے اندر استعمال کرے گا 1000 میں تو آپ بھی 1000 میں کر دیں ملین میں کر دیں ٹھیک ہے نا ادھر انفرمیشن کو اس جیسا بنا لیا کریں ٹھیک تو 35 ملین کا مطلب 35 30 30 ہوتا ہے ٹھیک ہے 30 common لیا ہیں تو 35 ملین کو 35 000 کہیں گے آگے میں discussion نہیں کرنی اس بات کی تو 35 000 سے entry کیا ہوگی flying for entry asset debit asset بول دو ہے toh lorries account بنا ہوگا ٹھیک ہے lorries debit cash credit ایسے آپ کو سمجھانے کے لیے f4 بھی لکھ لیتا ہوں گے ٹھیک ہے جی کس دن یکم اگست 2004 لو بھائی یہ entry کو مشکل تھی بولو 0.5 marks تھی تو جو کوشش کرے گا effort کرے گا دیکھو یہ مت سمجھا کرو زندگی بھر یاد رکھ کہ جو adjustment آپ کو نہیں سارے number پرچے میں اسی کے ہیں ہر adjustment کے برابر number ہی ہوتے ہیں بہت مشکل adjustment ہو تو اس کے ڈیڑھ number ہو جائے گا اگر باقیوں کا ایک 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 آخری آنسر کے نمبر نہیں ہوتے ہر step کے اوپر marks پڑے ہوئے ہیں ملتے جا رہے ہیں سوال کرتے جا رہے ہو marks ملتے جا رہے ہیں چی ایک ایڈیشن ہو گیا record disposal جی بہادر ون اکتیس جولائی دوہزار چودہ کو تین ملین کا بکا ہے اب بہادر ون دیٹا آمارے پاس available ہے ہم اپنا disposal کریں گے record اسی طرح سے ڈس پوزل کرا کاؤن بنا لیں ڈس پوزل کاؤن شوٹے شوٹے کر کے بنا لوں شوٹے شوٹے کر کاؤن اتنے بھی چھوٹے نہیں بنانے اوپر لائن میٹھانے لگو جی ڈس پوزل ڈس بہادر ون جی سٹیپ ون ایسیڈ اکاؤن کو کریٹ کریں گے جانے والے ایسیڈ کی کاؤن سے جانے والے ایسیڈ کی کاؤن جو ہے وہ سولہ ہزار ہے سولہ ہزار سے ایسیڈ اکاؤن کو کریٹ کر دیا اور ڈیبیٹ کر دیا ڈس پوزل اکاؤن یہاں پہ کی کاؤن اکاؤن 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 یہاں ڈیبیٹ لکھ دو کیونکہ دیا کس دن اکتیس جلائی دو ہزار چور سٹیپ ون ہو گیا سٹیپ دو وی ویل ڈیبیٹ دا اکیو مولیٹی ڈیبیٹ سیشن اکاؤن وید اکیو مولیٹی ڈیبیٹ سیشن تھوڑی سی جگہ اور جی تو ورکنگ نمبر ون تو آلیڈی ہو گئی ہے 2 ورکنگ 2 اکیو مولیٹی ڈیپری سیشن آف ڈیسپوزل اپنا کیا نام اپنا 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 بادور بھائی بادور ون کو بیچا اس کی نکال لی مہتر موج موج دی ریدوس سوال ہوتی ہوتی کتنا سان سوال تھا نا جی اکیو مولیٹی ڈیپری سیشن نکال لی تو ایک سال کی نکال لیں گے سولہ ہزار کوس ہے مائنس ایک ہزار یہ ہزار بچے بھولے ہوں گے بار بار ایک ہزار کی ریزو ویلیو ہے تو کوس منس ریزو ویلیو ہو ایک سال کی ڈیپری سیشن ہمیں چاہیے ساری زندگی کی ڈیپری سیشن ہمیں چاہیے یہاں پر لکھ لیتے ہیں جی ڈیٹ آف پرچیز اور ڈیٹ آف سیل ڈیٹ آف پرچیز کیا تھی اس کی یکم جولائی دو ہزار گیارہ ٹھیک ہے نا ویسے تو یہاں سے یوز کر سکتے تھے لیکن چھوڑو بس ٹھیک ہے یکم جولائی گیارہ سے لیٹ آف سیل ہے ایک اتیس جولائی چودہ ایسے ہی ہے اب یکم جولائی گیارہ کو آیا تو تھوڑی سی ہل بھی لے رہے ہیں تو تیس تیس اپریل تیس اپریل تیس اپریل بارہ تک کتنے مہینے چلا دس بڑا بارہ پھر تیس اپریل تیرہ تک تیس اپریل چودہ تک پورا سال اور پھر تیس اپریل پندرہ والے سال میں اپل کے بعد میں جون جلائی بڑے تسلی سے کام کرنے بارا تھا کیونکہ سال جا وہ ہلا دیا گیا تھا ٹھیک ہے آخری سال میں کتنے مہینے تین بڑا بارہ ٹوٹل کیا آگیا 3.08 جی انٹو 3.083 is equal to 924 ٹھیک ہے تو چل جائے گا کام جی 924 سے اکیوم مولیٹی ڈیپشن اکاونٹ کو ڈیویٹ کیا اور ڈیس یہاں پر اکیومولیٹی ڈیپریسیشن آگیا یہاں پر 31 جلائی چودہ پر ڈیسپوزل اکاونٹ اور ورکنگ نمبر 2 ٹھیک ہے سٹیپ 3 we will record cash بکا کتنے کا ہے 3 ملین 3 ملین مطلب 3 ملین 3 ملین 3 ملین چھے سفریں کائد آئی سیکڑا ہزار دس ہزار لاک دس لاک یعنی تیس لاک ٹھیک ہے بس بار بار نہیں کرنا جی تین ہزار 3 ملین ہم تاؤزن میں کر رہے ہیں تو 3 تین شفریں کامن لی ہوئی ہیں ٹھیک ہے 3 تاؤزن میں کیش ڈیس پوزل کا اکاؤنٹ کریڈ اور بیلنسی فگر پفٹن لاؤس ادھر ہی آرہا ہے لاؤس ہی خیر سے لاؤس ہے گین ہمیں کیا ہمیں کونس اس نے انکم سیٹمنٹ کائے بنا دو جا گی رہے ہو بھائی ٹیس اٹمٹ کیا تھا کیسا وہ تھا ٹیس جائے لی نا جی آپ پر جیس دن ریزالٹ نا معروف نا آپ چیئی چیئی چک لو بھائی یہ نین ٹھو چیئی ڈیس 3.0 8 چلے 3.08 لکھا ٹگھا دونو 昨یک ہے بہت ٹھیک ہے تری پنٹ زورو اٹ کر دو دونوں صحیح ہیں آپ بھی صحیح ہو میں بھی صحیح ہوں یہ بھی صحیح ہے راؤننگ is not a mistake بار بار کہتا ہوں بس تھوڑا بلندرنگ نہیں کرنی اچھا اچھا جی اب دیکھیں ادھر یہ سب چیزوں کے معقص تھے یہ پوائنٹ فائیو یہ پوائنٹ فائیو اس کی کیلکولیشن کا پوائنٹ فائیو ٹھیک ہے پھر ملا جلا اگر اس کے بھی کوئی ایک نمبر کے ایک ڈیڑھ نمبر اس کا بھی بن جاتا ہوگا ایک ڈیڑھ ہے دیکھ لیں نا مارکنگ سکیم سینڈر جو گیون ہے ٹھیک ہے اب یہ کام تو سب نہیں کر لیا ہونے کیا سارا سوال صحیح کرنا اس کے لیے ضروری تھا انڈیپینڈنسی ٹرانیکشن تھی اور کئی سوالوں کے اندر یہ ٹرانیکشن ہم کئی بار کر چکے تھے تو یہ کتنے نمبر بن گیا ہے دیکھو کوئی ایک ڈیڑھ نمبر ادھر پڑا ہے دھائی دھائی سے تین نمبر صرف اس کے تھے ڈسپوزل پوری ٹرانیکشن کی بات کریں تو تین ساڑھے تین نمبر اس کے تھے سولہ میں سے اب یہ بھی نمبر نہیں ملے ہوں گے لیکن ملے کس کو ہوں گے تو سوال دیکھ کے بھاگا نہیں ہوگا تو ٹیسٹ کے اندر بیٹھا رہا ہوگا اور جو سوال کو پڑھ پڑھ کے پڑھ پڑھ کے جو ملتا گیا ہوگا اس کو کرتا گیا ہوگا یہ نمبر اسی کے لیے سے ٹھیک ہے نا اور جو بھوڑے تھے جو بھوزل تھے وہ ٹھیک ہے نیکسٹ اجیسمنٹ ڈی نظر لگ گئی کیا ہوا یہ دیکھو اچھا یہ بڑے مزے کا ایسٹ کا فلائنگ فور خریدا بھی ہم نے اسی سال اور فلائنگ فور was involved in a major accident یہ اسی سال کے اندر فوت بھی ہو گیا ٹھیک ہے یعنی اس کا آنا بھی اسی سال میں اس کا جانا بھی اسی سال میں اب اس کے نا چلیں یہاں تو آسان کام ہے ڈسپوزل تو ریکارڈ کر لیں گے ڈیپریسین ایکسپینس کی کی کلکویشن میں اس نے بڑی فنکاریاں لگانی تھی جیسے on opening excluding disposal کرتے ہیں اس میں opening میں سے اس نے minus نہیں ہونا تھا کیوں کیونکہ opening میں پڑھا ہی نہیں تھا پھر on edition آپ نے لکھ کر ڈیپریسین کر دیا تو چار مہینہ ہی نہیں ڈیپریسین ہونا تھا وہاں پہ لکھ دو یا on disposal میں لکھ دو کسی ایک جگہ لکھنا تھا دونوں جگہ بھی نہیں لکھنا تھا یہ دو باتیں اس کی اہمتی سوال کرتا ہوں تو نظر بھی آ جائے گا ٹھیک ہے بہرحال ہوا کیا یکم دسمبر چودہ کو یہاں دیکھو یکم اگست چودہ کو فلائنگ فور آیا تھا یکم اگست چودہ کو فلائنگ فور آیا تھا اور یکم دسمبر چودہ کو دیسٹرائی ہو گیا اگست ستمبر اکتوبر نومبر دسمبر نہیں لے لینا ٹھیک ہے صرف چار مہینے ہمارے پاس رہا ٹھیک ہے اچھا اب میں نے آپ کو یہ کہا تھا کہ چلے جارہ انٹریز کر لیتے ہیں پھر سوال کی در بھی چل جائیں گے انٹریز یہاں پہ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے نا میں نے آپ کہا تھا اگر کوئی ایسٹ ایب نارمل ایب نارملی ڈیسپوز ہو تو ایک ایڈیشنل چیز کیا آ سکتی ہے انشورنس کمپنی کا آ جانا ٹھیک ہے تو ہم نے کیا جنرل انٹری سیکھی تھی اگر آپ کو کچھ یاد ہو تو ہم نے کہا تھا جی انٹری وہی رہتی ہے ایکیومولیٹڈ ڈیپریسیشن ڈیبیٹ ہوتا ہے کیش اگر انشورنس والے دے دیں تو وہ ڈیبیٹ ہوتا ہے اگر نہ دیں تو انشورنس کلیم ریسیویبل اگر وہ کہہ دیں کہ ہم دے دیں گے پیسے دیے نہیں ہے دے دیں گے انشورنس کلیم ریسیویبل ڈیبیٹ ہوتا ہے اور ایسٹ لوریز کہہ دیتے ہیں لوریز اکاؤنٹ کریٹ ہونے ٹھیک ہے یہ جو ہم نے فلائنگ فور خریدہ تھا یہ کتنے کا خریدہ تھا بھی تھوڑے دیر پہلے لکھا ہے ہم نے پینتیزار کا پینتیزار کا ایسٹ اکاؤنٹ میں سے پینتیزار کو کیا کر دیں گے کریٹ ٹھیک ہے جی اور کتنے مہینے ڈیپشیٹ ہوا یہ شرف چار مہینے ڈیپشن لینی ہے یہی بریکٹ میں ہی کر دیتے ہیں کیا آلک سے ورکنگ کرنی کاسٹ مائنس ریزیڈویل ویلیو انٹو ٹوینٹی پرسنٹ انٹو چار بٹا بارہ کیا آنسر آتا ہے ڈبل ٹو اتنی جگہ نہیں ہے میرے پاس ڈبل ٹو لکھ لیں گے وہاں ورکنگ کریں گے ڈبل ٹو ٹھیک سیون ٹھیک ہے جی اب آتے ہیں ادھر یہ انٹری میں کر رہا ہوں یکم دسمبر چودہ پر کھڑے ہو کر ایک پوائنٹ تھا چھوٹا تھا اس میں میں نے کہا ڈسکس کر لوں ٹھیک ہے اچھا اب آن جکم دسمبر چودہ فلائنگ فور واز انواربن میجر ایکسیڈنٹ اینڈریزولٹ واز اینڈریزولٹ واز کمپلیٹلی ریٹن آف مطلب ککنی پلے رہا اس کے تباہ ہوگی برباد ہوگی ٹھیک ہے پتھان بھی آج کوئی نہیں ہے سارے چلے گئے ہیں کے پی کے واپس ٹھیک ہے تباہ دے بھی بولنے ہی زیادہ میں ٹھیک ہے تو تباہ ہوگی جی گاڑی اوکے تا کمپنی واز ایبل ٹو اگری اکلیم ویڈس انشورنس کمپنی آگے نہ پڑے ٹھیک ہے تھوڑی در کے لیے اگلی بات نہ پڑے ایسی میں نے تھوڑی در کے لیے یہ لکھا ابھی مٹا دوں کمپنی واز ایبل ٹو اگری اکلیم ویڈس انشورنس کمپنی آف روپیز ٹھرٹی ملین ٹھیک ہے انشورنس کمپنی کے ساتھ انہوں نے جا کر رولا ڈالا انہوں نے کہا رونے لکے انہوں نے کہا مرگے برباد ہو گئے ہمیں ہمیں جو ہے وہ ہمارا جو ایسیٹ ایف لائنگ فور وہ بلکل دسٹرائے ہو گیا انشورنس انہوں نے کہا آپ کو نا ہم تین ملین مطلب تین ہزار دے دیں گے ٹھیک ہے تین ہزار دے دیں گے تین ہزار بولو بولو تین ہزار دے دیا ہے تین ہزار دے دیں گے ٹھیک ہے تیس ہزار اچھا ٹو ٹو سکس سیون اوپر نہ کر لیں ٹو ٹو سکس سیون ٹو ٹو سکس سیون اچھا جی تیس ہزار تھرٹی ملین ہے میں تھری ملین سمجھا جی 30 ملین میں نے کہا ہم آپ کو دے دیں گے done ہو گیا جی یہ ہم نے کس دن entry پاس کی جس دن asset destroy ہوا اب ذرا میں اس کو unveil کرتا ہوں جی وہ کہتا ہے company was able to agree a claim on insurance company and پہلے agree کیا on 31 December it received 30 million مطلب ہمارے سال میں ایک مہینے بعد پہلے دن انہوں نے کیا کہا جس دن گئے اچھا یار لے جانا آگے پیسے ہم acknowledge کرتے ہیں آپ کو دے دیں گے پھر ایک مہینے بعد انہوں نے کہا آجو لے جاؤ پیسے تو اس دن entry کیا کرو گے آپ cash debit اور insurance claim receivable credit ٹھیک ہے کتنے سے جی 30,000 اب آسانی کے لیے دیکھو میرا year end کیا ہے میرا year end کیا ہے یہ یہاں کئی بنایا تھا یہاں کئی بنایا تھا نہیں بنایا ہوا نہیں بنایا ہوا اچھا وہ اس سوال میں تھا میرا year end اچھا دیکھیں یہ یکم مئی چودہ سے تیس اپریل پندرہ ٹھیک ہے جی اب یہاں کہیں پر یہاں کہیں پر insurance claim receivable record ہوا بک ہوا اور یہاں کہیں پر وہ receive بھی ہو گیا میرے ہی سال میں تو اگر میں آسانی کے لیے insurance claim receivable کا debit ہونا اور credit ہونا اس کو اگر میں lift ہی نہ کراؤں تو ایسے ہی ہے جیسے ہمارے سال کے دورانی cash آگیا اگر تیس اپریل کے بعد cash receivable ہوتا نا تو پھر مسئلہ تھا جو balance sheet extracts مانگیاں اس میں مجھے current assets کے اندر insurance claim receivable بھی show کرنا پڑتا لیکن چونکہ insurance claim receivable stand ہوا اور ختم بھی ہو گیا تو پھر ہم نے ہم cash بھی لکھ دیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اب اس کے اندر مسئلہ یہ ہوگا آپ کو کہ جی disposal account میں کیا کریں میں کہوں گا disposal account میں یہاں پر جس نے cash لکھ دیا وہ بھی صحیح ہے جس نے یہاں پر insurance claim لکھ دیا وہ بھی صحیح ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کو number مل جائیں گے اکی لیکن زیادہ بہتر کیا ہے آپ cash لکھ کے جان چڑھا لو بارحال دونوں صحیح ہیں میں بار بار بول رہا ہوں دونوں صحیح ہیں ٹھیک ہے جی تو سوال کی تو working ہم نے کری لی لیکن اصل میں general entries مانگی نہیں ہوئی تھی اس نے ہم سے ہم سے accounts مانگے ہوئے ہیں اس لیے ایک اور disposal کا account بنے گا اوڑتی ہوئی four کے لیے flying four جی step one asset account کو credit کریں گے اس جانے والے asset کی cost سے 35,000 وہ بیچارہ آیا تھا چلا بھی گیا debit کر دیں گے کیا دیکھا اس بیچارے نے بھی disposal کس دن جی یکم دسمبر ہے یکم دسمبر دو ہزار 31 کو تو پیسے دی ہیں insurance والوں نے asset تو ہمارے کتابوں سے یکم دسمبر کو نکل گیا ٹھیک ہے جی اور step two we will debit the accumulated depreciation account with accumulated depreciation of disposal from date of purchase till date of sale to flying four آسان ہی تھا کیونکہ صرف 3 مہینی کی ڈیپشن تھی بہرحال ایکیم ڈیپشن کتنی ہے جی 35,000 cost 35,000 بولو جو لاہور 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 کے بعد اتنی رہ جاتی ہے جتنی ماری کلاس کی رہ گئی کتنا دبل ٹھیک صحیح ہے اب یہ disposal تو ریکارڈ کیا ہوگا ڈائی تین نمبر اس کے بھی تو ہمت کرنے والوں کے آگے منزل ہوتی ہے جو ڈر پوک ہوتے ہیں جو راستے پہ چڑھتے ہی نہیں ہیں وہ تو کبھی منزل پہ نہیں پہنچ تھے ٹھیک ہے نا سوال مشکل تھا میکسیمم کیا ہوتا یہ نکلتی اس کے اوپر تھوڑا ہی ڈیپینڈنٹ سے باقی مارکس ٹھیک ہے تو آپ 16 مہ سے 11 12 نمبر پھر آسانی سے لے سکتے تھے اس کے اندر اتنا آسان سوال تھا چیک کرتے ہیں آخری ٹران ایکشن جی بیٹا اسی وہ تو بھی میں پڑھنے لگوں پرانہ گیا ایکسیڈنٹ ہو گیا اب روٹ پہ گاڑی تو چلانی ہے نا ٹھیک ہے ہم نے اس کی جگہ یکم جنوری پندرہ کو جب وہ پیسے ریسیو ہو ہے نا یکم جنوری پندرہ کو خرید خرید لی 41000 کی تو یہ سمپل ایڈیشن ہے ٹھیک ہے تو اس کی انٹری کرو یکم جنوری پندرہ ہے نا ایسی ڈیویڈ کیش کریڈ 41000 اس میں کیا سمجھنے والی بات ہے احشیار پیسے کی ضرورت نہیں ہے بکہ نہیں ہے باللل چلو احشیار 5 سمپل ایڈیشن ہے مسئلہ ہے کوئی وہ تو آپ کے آنکھ لگی ہوگی بیٹا وہ بات تو بہت دور گزر گئی تو میں نے یہ کہا تھا کہ انشورنس کلیم ریسیویبل یکم دسمبر کو جس دن ایسید تباہ ہوا تو انشورنس آنکھ کہا آپ کو دے دیں گے تیس ہزار مہینے بعد انہوں نے دے دیا تیس ہزار تو میں نے کہا یہ ریسیویبل بک کر ریسیویبل کو ریسیویبل کرنے کی ہو جائے بس کیش ہی لکھ لو انٹری کر لو وہ کیش لگی اور لگی لگی میں نے پوری نہیں کی انٹری مانگی نہیں ہوئی تھی اس سال کے اندر ریسیویبل بک ہو ہو گیا اس لئے میں ریسیویبل ریکارڈ کرنا دکھانا آپ نے کیونکہ یہ رنڈ مارا تیس اپر ایل اس وقت کو ریسیویبل نہیں انشوریز سوالوں سے ٹھیک ہے تو فورٹی ون تو اس سے بات کی بات تھی جاگ دے رہنا پتر ساڑھے دن رہنا ای دور مارچ پندرہ اچھا آسان سوال ہے کے نہیں ایسی نہیں لگ رہ کہ آج ٹائمز آیا کر دیا ہم نے ٹائمز آیا گیا آج ہم لیکن میں یہ ٹائمز آیا نہیں سمجھتا ہوں آپ لوگوں کو نہیں لگ رہا چلو شکر اچھی بات ہے میں بسی پورا سوال صحی کرنے کی ضرورت ہی کس کو ہے مطلب کوشش تو پورے صحی کرنے کی کرنی ہے لیکن آج سے چار پنچ سال پہلے ایک میٹنگ کے اندر گئے تو انہوں نے کہا بچے کو یہ سمجھ نہیں آتی ہے کہ اگر سوال آدھا صحیح کرنے تو ہم پاس ہو جائیں ہر سوال پورا صحیح کرنا ضروری ہے ہی نہیں ہر سوال میں سے پاس مارکس لیتے جاؤ سارے سوال میں سے فیفٹی پرسن سے مارکس ہے تو ٹوٹل میں بھی فیفٹی پرسن سے اوپر مارکس ہے یہ بات آپ یہ فیلنگ آپ کو یہ بھی آتی رہ کہ کلاس کے اندر جو کرواؤں اس سے ایک دو سٹیپ آگے آپ کا ٹیسٹ چلتا رہے ٹھیک ہے تو کوشش کرتے رہنا ہے آپ دیکھ رہے ہو سوال آسان تھا اب آپ کو دکھ ہو رہا ہے کہ ہم تھوڑی سی ذرا حمد آئی پرچے تک آپ کو تیار کرنا اس کے لیے میری کوشش یہ آپ نے آئی پرچے کا انظار نہیں کرنا آپ اگلی پرچے سے تیار ہو جائیں آپ کوشش جو آپ فیل نہیں کر سکتے ہمیں میری کوشش تو پاس نہیں ہو سکتے بس لڑائی کے اندر سیشن ختم کر لیں گے انشاءاللہ پرچے آئی پاس ہو جائے گا ٹھیک ہے اچھ تو یہ پریکٹس کرانی ہے بیٹا اب میں کوئی جماندروں تو نہیں سیکھ کے آیا تھا کاؤنٹ ہی تو بھی میں پڑھتے پڑھتے استادوں سے پریکٹس کرتے کرتے پھر یہاں تک پہنچا ہوں گا ٹھیک ہے نا تو آپ بھی کوشش کرتے رہیں گے انشاءاللہ منزل پہ پہنچ ہی جائیں گے آپ پہلی بات زندگی میں کاؤنٹ پڑھ رہے ہیں بڑی بات ہے کہ آپ کو اتنا بھی آتا ہے آپ پہلا دن تو یاد کریں جس دن آپ آئے تھے تو یہ نہیں پتا تھا کیا ہوتا ہے لائی بیلٹی کیا ہوتی ہے ٹھیک ہے تو اللہ کی نعمت کا شکر کریں گے شکر کرتے رو اللہ نے کابل بھی کیا تو انشاءاللہ اس کابل بھی اللہ ہی رو اچھا لکھا ہوا تھا سوری ریجسٹر نمبر ڈریم تری وید نیو لائی ویٹ وال ریلیور دن فرس اپریل فیفتین مارش پندرہ میں ڈیسائیڈ کیا ہے اور مارش پندرہ میں ریکارڈ کر دیں گے فیصلہ کیا تھا ایکچول میں عملی پجاما جاما پجاما کس مارا ڈریم خواب جا رہا ہے اور جذباتی آ رہا ہے پھر ایکسچینج کی ٹرانسکشن نشانی کیا ہے سی ٹی ایگری ٹو ایگری پرچیز پرائز چھپیس ملین فور جذباتی جذباتی کتنے میں ڈیہ تیہ کیا کہ آپ سے لیں گے چھپیس میں ٹرمز ویچ ٹھیک ہے اب مسئلہ کیا تھا یہ بھی چھوٹی سی بات سوال چھوٹی سوال کے اندر بتائی جاتی ہے آپ کلاس کے اندر وہی پرچوں کے اندر سوال آئے ہوتے ٹھیک ہے کیا بتایا تھا آپ کو ہمیں ہمیں نئے کی کاؤس چاہیے اور ہمیں کیش پیڑ چاہیے اگر سوال کے اندر ٹریڈ آلاونس دیا ہوا ہو جو کہ اس سوال کے اندر کتنا تھا پرنٹی ملین تو یہ جنرل انٹری میں یوز نہیں ہوتا ہاں اس کو یوز کر کے ہم جو مسئنگ ہو کیش یا کاؤس میں سے وہ نکال لیتے ہیں کاؤس آف نیو چھبیس ملین مائنس ٹریڈ آلاونس بیس تو کیش کتنا پی کرو گے چھے ہزار چھے ملین بات سمجھ آئی ٹھیک ہے تو ٹرانزیکشن یہ بھی پوری ہوتی ہے چلو فٹا فٹ کر لیتے سٹیپ بان وی ویل کریڈ آس ایسیڈ کاؤن وید فرس اپریل فورٹین پی کتنا کتنی کاؤس ہے ڈریم کی اکتیس دار کریڈ کیا اپنے اس کو ڈیبیٹ کر دیں ڈیسپوزل ایکس چینج ویالا ٹھیک ہے نا جی ایکس چینج ویالا ڈیسپوزل ہے بس لکھ لیں جی پہنتیس اکتیس دار لاریاں ویالا اکاؤنٹ ڈیسپوزل ٹھیک ہے نیکس we will ڈیبیٹ دا اکیومولیٹ ڈیپریسیشن اکاؤنٹ وید اکیومولیٹ ڈیپشن آ ڈیسپوزل فروم ڈیٹ آف پرچیس ٹھل ڈیٹ آف یہ بڑا آسان ہے ضرورت تو نہیں تھی بارال چلو ایک سال کی جو ڈیپشن سیدھی سیدھی ٹھیک ہے تو چلو کر لیتے جی اکتیس ہزار مائنس ایک ہزار انٹو بیس پرسنٹ یکم اپریل چودہ کو اس کو خریدا تھا ہم نے اور یکم اپریل پندرہ کو بیچ دیا تو ایک سال ہے انٹو ون آنسوار اس سکس تاوز اینڈ تو یہ ڈیریکٹ یہاں پر بھی کر سکتے تھے بارال چھے ہزار سے اکیومولیٹ کو ڈیبیٹ کریں اور ایسٹ اکاؤنٹ کو کریڈ کر دیں ٹھیک ہے اور صحیح ہے سٹیپ تری کیش ریکارڈ کریں ایکس چینج کی ٹانزیشن ہے صبر کے ساتھ آنے والے ایسٹ کا آنا بھی ریکارڈ کر لو چھبیس ملیون سے ایسٹ اکاؤنٹ کو ڈیبیٹ کرو تو یعنی چھبیس ہزار سے جزباتی کیش لکھ دوں یہاں پر چھبیس کیش نہیں گیا اس لئے یہاں پر کیش لکھنا غلط ہوگا چھبیس تو کیش پہ نہیں کیا ایڈیشن سے بہتر اب تو بڑے ہو گیا لکھو ڈسپوزل پتہ آپ کو ڈسپوزل لکھا تو کیا ہوا ٹھیک ہے جزباتی سکس بڑے میں لکھنا آپ لکھو پرچے کے لئے اتنا کافی ہے ٹرانزکشن اتنی ہوگئی پوری ٹھیک ہے نا اپنے لکھنا تو لکھو ایسی ڈیبیٹ ڈسپوزل اکاؤنٹ کریڈٹ یہاں پر بھی آپ نے لوری لکھ لیا نیو ووڑ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے پرچے میں لکھنے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے ڈیٹ بتا دو پرس اپریل پیفٹین سٹیپ تھری بیویل ریکارڈ کیش کیش پی ہوا ہے تو کیش کری ڈسپوزل ڈیبیٹ اور دیکھو چھبیس ہزار مائنس بیس ہزار ایسے نکلایا نا کیش یہی پر شو کر تو الگ سے ورکنگ کیا کرنی اور الحمدلللہ لاؤس ہی ہون ہے اس میں بھی بیسے ایسا ضروری نہیں ہے لیکن بس اتفاق ہوا ادھر بھی بتانا پسند کریں پانچ زار اب کیا رہ گیا بس ایکسپینس کیلکولیٹ کرنے سوال ختم ہے ایسے ایک منٹ کی بات ہے آسان ہی بڑے یہ مٹا رہا ہوں یہ اس کی کوئی ضرورت نہیں آپ گن لیے وہاں پہ لکھے ہو ہیں آگی یہ ذرا important working ذرا دیکھ یہ دیکھ 2 3 4 5 depreciation expense نکالنے لگا میں on opening excluding disposal ہوتا ہے نا وہ نہیں لکھتے ہوتے times آیا ہوتا ہے اچھا straight line method ہے بولو تو opening cost of all کتنی ہے جی 68000 یہ 3 assets ہیں total میں dream کہہ کہہ بہادر dream اور cross ٹھیک ہے نا یہ 68000 opening cost of all assets آگی اس میں سے minus کریں گے opening cost of disposal 16000 یہ کون سے بہادر اور 35000 35000 نہیں یہ غلطی نہیں کرنی تھی یہاں سال آیا اور سال نکلا اس لیے ایک ایک کی ریزل ویلیو کتنی بنتی ہے 1000 یہ مائنس یہ کرنی یہ مائنس مائنس دوبارہ سن مثال کے طور پہ یہاں پر 3 پڑے تھے ایک بکتا رہ کتنے جاتے دو یہاں مائنس کیا کرتے 2000 یہ بات سمجھے ہو کوئی بھی نہ بکتا تو 3 پڑے تھے تو یہاں سے مائنس کا کرتے 3000 ایک بک جاتا تو دو کی رہ جاتی دو کس پڑی دو کی مائنس کرتے دو مائنس ہو گئے رہ کتنا گیا ایک ہی رہ گیا تو ایک کی ریزل ویلی ہو 1 ملین ٹھیک ہے کتنا آتا 4000 یہ سمجھ آئی یہ بات یہ ہی مشکل بات تھی خدا خوف کریں صحیح ہے یہ ایمپورٹنٹ پوائنٹ ہمیں پہلے ہی بتایا آپ کو ٹھیک ہے کیا کروس یہ نکل رہا نہیں کتیس ہاں کس نے کہا پڑا ہوا کروس تو یہ بک ہے یک اپر اہل کو یہ تو بدل ہم نے ایک چلا نہیں گیا تو کروس بک کھیں پہ اچھ تو وہ ہی رہ گیا ہوگا یار میں بولنے میں غلطی کر رہا ہوں لیکن 16 اور 31 تو ٹھیک ہے نا 21 رہ گیا ہے مسئلہ کیا ہے میں اوپر نیچے کر گیا ہوں اوکی دو پک ایک رہ گیا ہے ٹھیک ہے نام جو بھی ان کا آن ایڈیشن آن 35000 والا آگیا یہ کون ہے flying ٹھیک ہے نا flying 4 ایسی لکھ دیا آپ کے لیے 35000 یہ minus 1000 والا بڑا زبردست کام ہوتا ہے سوال جی into 20% into 4 بٹا 12 جی 22 67 اس کے بعد پھر 40 1000 ہوشیار آگیا minus 1000 جی into 20% اور یہ آیا ہے یکم جنوری 15 کو جنوری فروری مارچ اپریل 4 بٹا 12 جی 26 67 نا کر لیں next next کیا ہے جز بات تی آگیا 26000 minus 1000 into 20% into جس بات ہی یکم اپریل کو 30 اپریل کو year ڈ ہو گیا ایک بٹا 12 4 1 7 اس کے بعد on disposal کتنے ہیں 2 آگ ہوگے 3 میں نے کہا نہیں یہ flying 4 یا ادھر لو یا ادھر لو اگر یہاں پر فلائن 4 کی depreciation مت لے رہینا اس طرح پھر یہ آٹھ مہینے depreciate ہو جائے گا ادھر کیوں نہیں لے رہے ہم اس کو کیونکہ یہاں پر لے لیا کسی جگہ لے سکتے دونوں جگہ صحیح ہے opening میں سے منس کیوں نہیں کیونکہ پڑھا نہیں تھا دونوں میں سے منس منس کرنا کیونکہ چار مہینے دونوں میں سے مہینے کیونکہ چار مہینے سے زیادہ ہم کر نہیں سکتے دو جگہ نہیں کر نا تھا ٹھیک ہے چل تو رہ گیا پھر جس بات کیا نام پہلا سولہ زار اپنا دوست کیا تھا پہلا ایسی نام بول رہا میں ضرور تو کوئی نہیں ہے جی into 20% جی into 3 بٹا پارہ کیوں بھائی یکم مئی سے 31000 والا مائنس 1000 ٹھیک ہے into 20% into 11 بٹا 12 کیوں کہ وہ 1st ریپریل کو بھکا ہے جی 500 total ادھر دیکھو سن لو اب یہ total آئے گا ادھر یہاں سے لے کر یہاں تک جو total آئے گا اس total کو یہاں لکھو گے working 5 والا total لکھو گے پھر کیا کرو گے closing یہ تو کر سکتے ہو نا یہاں پہ closing نکال ہو گے ان دونوں closing کو balance sheet کے اندر جا کے net کر present کرو date number اس کا بھی تھا cost لکھنے less accumulation is equal to book value لکھنے کا solution دیکھو numbering دیکھو ایسے آسان test ہوتے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ closing book value date number ٹھیک ہے چل ٹھیک ہے جی پھر آج کے لیے اتنا ہی کل انشاءاللہ پھر disclosure بنانا شروع کریں گے زندگی رہی تو آج آپ نے اس کو complete کر لینا ہے اور کوشش یہ کرنی ہے کہ آپ آج جو ریویلیشن کے جتنے سوال کیوں ہیں انہیں ذرا revise کر لیں ٹھیک ہے آخری lecture والا سوال ہی کر لیں تو سارا کچھ ہی رواید ہو جائے گا اچھے طریقے سے ریویزن کر کے آئیے گا زندگی رہی تو کل ملاقات ہوگی اللہ حافظ